فواد چودری صاحب آپ خود بھی اس پریٹرنٹی سے لائرز کمیونٹی سے تعلق ہے آپ بھی اسی پریٹرنٹی میں ہیں یہ جو بار کاؤنسلز کا معاملہ ہے کہا جا رہا ہے کہ جو بار کاؤنسلز ہیں ان کی سرپرستی حاصل ہوتی ہے ان وکلا کو اور پھر جو ججز ہیں ایون کے ججز تک جو ہیں وہ ان وکلا کے پریشر میں ہوتے اور ان کے خلاف فیصلے نہیں دے سکتے آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وکلا برادری نے اب ہرطال کی جو ہے وہ سٹرائک پر ہیں اس وقت کل وہ یہ معاملہ کرتے آج وہی سٹرائک پر ہیں یعنی چوری اور پھر سینہ زوری بار اسوشیشنز کا رول تو خیر پاکستان میں بہت زبردست رہا ہے اور ان کا بڑا زبردست کردار رہا ہے چاہے وہ ماشل لاز کے خلاف جد و جہد ہو چاہے شہری ازادیوں کی جد و جہد ہو بار کاؤنسلز نے تو بڑا زبردست کردار ادا کیا ہے پوسٹ افتخار چودری یہ ہوا کہ افتخار چودری صاحب یہ کرتے تھے کہ وہ اپنے فیصلوں کے لیے بار اسوشیشنز کو ایز اپلیٹیکل پارٹی یوز کرتے تھے تو یہ نیچر جو بار کی اس وقت ہمارے سامنے آئی ہے یہ تباہ و برباد کیا اس کو یہ افتخار چودری اینڈ کمپنی نے اور اس کو انہوں نے یہ جو گروپس تھے محمد خان کا ایک گروپ بن گیا افرانہ گروپ بن گیا انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے یہ ساری بار اسوشیشنز کے لوگوں کو استعمال کیا حکومتوں کے خلاف اپنی کیمپین سن لانے کے لیے لہٰذا ان کو پھر اگر چیف جس پاکستان فر ایکزیمپل کسی فلانی چھوٹی بار کے صدر کو فون کر دے اور کہے کہ آپ یہ کام کریں اور کل جلوس نکالیں تو مجھے آپ بتائیں نا پھر سیشن جاجنے یا ہائی کورٹ کے جاجنے انہوں نے کیا کرنا ہے وہ تو پھر بڑا لیڈر بن گیا نا